کچھ لکشت گھٹنائے ہوئی ہیں تارگیٹڈ کلنس ہوئی ہیں نرپراد لوگوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سماج کو اس کے نندہ کرنی چاہیے ایک ملیہ سکشکہ جو بچوں کو سکشا دیتی ہے جیون بناتی اس کو آ کر کے مار دیا جائے اگر سماج اس کے نندہ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے کرتبے سے پیشے آ جائیں میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں یہ دیپک جب پجنے لگتا ہے تو اس کی لوگ پیج ہو جاتی ہے اور وہی سکتی یہاں آتنکواباد کی ہے یہ لوگ اس لیے تیج ہے کہ ہمارے پولیس پورسز نے ہمارے سیکیورٹی کے جوانوں نے ان کی نکیل قسنے کا کام کیا اور ہم کانا چاہتے ہیں یہ آتنکواباد اب انتین سانس لے رہا ہے جب مقسمی کے ہر پورسز کی جا رہی ہے کہ آتنکواباد سے یہاں کے لوگوں کو مقتی دلائی جا سکے اور ایک بات جہن میں بیٹھا لیجی کہ وکاس اور ترقی کا راختہ سانتی سے ہی ہو کر کے جاتا ہے ایسی اسکتی میں وکاس نہیں ہو سکتا ترقی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میں آپ سب سے نہیں ویدن کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں یہ دیسپریشن میں کام کیا جا رہا ہے اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جمہو قسمید پرسازن کی ایک نیت ہے کہ بے گناہ کو چھیڑو مد اور گناہگار کو چھوڑو مد جان بوچ کر کے لکشی فتیاں کی جا رہی تاکہ پولیس کے دوارا سیکورٹی فورسز کے دوارا کوئی گلتی ہو جائے کسی نرپراد آدمی کی جان چلی جائے اور لوگ فرد پڑا سکیں یہ کام ہم لوگ تبتہ ہی نہیں کرنے والے کسی نرپراد ویٹی کے خلاف جمہو قسمید پرسازن پولیس یا سیکورٹی فورس کوئی کاروائی نہیں کرے گی میں آپ سب سے نبیدن کرنا چاہتا کہ آج وقت ہے اور یہ سمجھ کیا نہ سکتا کہ آپ سب بھی آگے آئے اور اس آتنگلات کے خاتمے میں جمہو قسمید پرسازن کا پولیس کا اور سیکورٹی فورسز کا ساتھ دیں میں تنی بات کہتا ہوا آپ سب کے پرتشدہ سیکرٹر کے تاکہ آپ اس کرتا ہوا اند میں دو پتیوں کو پڑھ کے پڑھ کے اپنی بات میں ختم کروں